السلام علیکم ورحمت اللہ محزز خواتین و حضرات حکمت سلطان میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے محزز خواتین و حضرات جمال گوٹا کی ایک ویڈیو پہلے بھی ہمارے اسی چینل پر موجود ہے مزید خیال کیا کہ اس پر آپ کی معلومات میں نالج میں اضافہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت یا نقصان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں محزز خواتین و حضرات تخم جمال گوٹا یہ ارنڈ کی طرح چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اور حجم میں آپ سمجھ لیں ارنڈ کے بیجوں سے یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور جس طرح مونگ فلی کا دانہ کہلیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ چونکہ جمال گوٹا بندہ کھائے تو فوراں پیچس شروع ہو جاتے ہیں اس لئے یہ حرام و خاص اس سے واقف ہیں اسے بطور جلاب مسحل اور قبض کشا حکمہ کھلاتے ہیں اور یہ میڈیکل کی عدویات میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شدید مسحل ہونے کی وجہ سے اس کی ذرا سے مقدار مریض کو پریشان کر دیتی ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا سے جمال گوٹا نے کیا کرنا ہے ذرا سے اور یہ آپ جب ذرا سے کھاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ آپ کے پیچس رکنے کا نام نہیں لیتے تو بہرحال دوسری عدویہ جو جلاب لاتی ہیں مسحل کی طرح وہ زیادہ مقدار میں کھلانے سے یعنی سے دگنی مقدار میں ہی وہ تو ہم کھا لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں کھا سکتے یہ زہریلی مقدار میں جب آپ کھائیں گے تو کھاتے ہی میدے میں سخت درد اور مروڑ ہونے لگتا ہے پانی جیسے پتلے دست اور الٹیاں آنے لگتی ہیں اور بسوقات اس میں خون کی دھاریاں ہوتی ہیں اور پخانہ میں مکھ اور پیپ بھی آنے لگتی ہے یعنی یہ اس قدر ظالم ہوتا ہے اگر آپ غلطی کے ساتھ زیادہ اس کو کھا لیں تو پیجس کی طرح پیڑ میں مروڑ شدید ہوتا ہے فوراں آپ دیکھیں گے کہ چہرہ زد ہو جاتا ہے دل میں زوف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پسینہ یہ بہت زیادہ اخراج کرنے لگتا ہے جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور جو نبز ہے یہ تو بالکل نیچے چلی جاتی ہے اور بہت کمزور ہو جاتی ہے پشاب بھی آتا ہے پخانہ بھی آتا ہے بہرحال یاد رکھیں جمال گھوٹا سمجھ لیں یہ ایک زہر ہے اور یہ زخم کر دیتا ہے فوراں انتڑیوں میں اور جو غدود ہیں ان کو سوزشنا کر دیتا ہے انتڑیوں کے جو غدود ہیں اس کے اندر ورم پیدا کر دیتا ہے چونکہ جمال گھوٹا کا مزاج یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اس کے علاج کے تحت اگر ہم بات کریں تو اس کا اگر کوئی آپ کو پتا چلے کہ کسی نے جمال گھوٹا کھا لیا ہے تو چاہیے کہ مریض کو فوراں نمکین پانی پلایا جائے اس میں اس پانی کو آپ زہر الودرہ کر لیں ذرا نمک ڈال لیں اور اگر وہ پیشنٹ ہائی بلڈ پریشر کا ہے پھر تو آپ اسے نہیں دے سکتے بہرحال نمکین پانی اس کو پلائیں اور وہ اپنے حلق میں انگلی لے کے وہ کلی کریں اور وہ الٹی کریں تاکہ جو فاضل مواد ہے جمال گھوٹا کا وہ جذب ہونے کی بجائے وہ خارج ہو جائے اسی طرح آپ ہر دس منٹ کے بعد انڈے کی سفیدی دودھ میں پھینٹ کر پلا سکتے ہیں پورا انڈہ نہیں صرف انڈے کی سفیدی اسی طرح آپ گوند کی کر اور گوند کتیرہ یہ بھی آپ چاولوں کی جو پچھ ہوتی ہے اس کے اندر ملا کر آپ مریض کو پلا سکتے ہیں تو اس سے نہ صرف کہ غزائیت حاصل ہوگی اور دوسری طرف بلکہ جمال گھوٹا کی جو سوزش ہے وہ بھی انشاءاللہ رفع ہو جائے گی محزیز خواتین و حضرات جمال گھوٹا کی طرح اور بھی جو بیج سرنجہ ہیں سنا مکی ہے یا اس میں ارنڈی ہے تو ان سے بھی ان کے بھی زیادہ کھانے سے اسی طرح کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں تو ان زہروں کا علاج بھی یہی ہے جس طرح کہ آپ کو جمال گھوٹا کے زہر کا علاج بتایا البتہ جمال گھوٹا خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا اسی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جمال گھوٹا اگر کوئی کھا لے تو آپ اس طرح بھی اور کچھ نہ ملے تو آپ خوشک دھنیاں اس کو پیچھ لیں اگر پیسہ ہوا نہیں ہے تو ثابت ہی جانے دیں کہ دہی میں اور اس میں چاہیں تو تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں تو چار چار چمچ پہلے تو مریض کو آپ آدھا پاؤ دہی کھلا دیں لیکن اس کے اندر وہ آپ نے آدھا چمچ ڈال دینا ہے خوشک دھنیاں پیسہ ہوا اگر پیسہ ہوا نہیں ہے تو ثابت ہی جانے دیں ایک چمچ ڈال دیں پھر تو اسی طرح دس منٹ کے بعد چار پانچ چمچ دیں اور پھر دس منٹ کے بعد آپ پیشنٹ کو چار پانچ چمچ دیں تو اس طرح انشاءاللہ اس کا زہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ اس کو ہفتہ پندرہ دن جاری رکھیں روزانہ صبح دہی اور اس کا خوشک دھنیاں کا استعمال کریں تو اس سے جو ہے آپ کا انتڑیوں کے مسائل یا اگر کچھ زخم وغیرہ ہیں تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ